موسیقی 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 حملہ کر رہے ہیں لیکن پیٹ ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اور بولتا ہے اے جے اگر ہم ایسا کریں گے تو وہ زومبیز ہم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اپراشتے پتیچی پر کوئی خطرہ آ سکتا ہے کچھ سمیں بات دکھاتے ہیں تو ایک زومبی سیر آفیسر ٹریویس کے پاس آنے لگتا ہے ٹریویس پیٹ سے گولی چلانے کے لئے پوچھتا ہے لیکن وہ لیٹ ہو جاتا ہے اور آخر میں زومبی اس کو کٹ لیتا ہے پھر بلی کو ٹریویس کی حالت دیکھنے کے لئے بھیجا جاتا ہے لیکن انفیکشن کافی پھیل چکا ہے اور وہ مر جاتا ہے اے بی آئی کی ٹیم کا ایک آدمی زومبی میں مدل جاتا ہے اور وہ اپراشتے پتی کی آدمی پر حملہ کرنے لگتا ہے پیٹ زومبی کو پیچھے سے پکڑتا ہے اور زومبی کے سر پر ہی گوری مار دی جاتی ہے کچھ سمیں بات دکھاتے ہیں تو پیٹ کو بتا جاتا ہے کہ ہیلیکپٹر لگ بھگ آئی چکے ہیں امانڈا ڈیو کو بولتی ہے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا بہت اچھا موقع ہے شروع میں ڈیو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے لیکن آخر میں وہیں رکنے کے لئے مان ہی جاتا ہے جب امانڈا پیٹ کو بتاتی ہے کہ وہ اور ڈیو یہیں رکنے والے ہیں تب جوا میں پیٹ بولتا ہے دیکھو رکنا یا نہ رکنا تمہاری مرضی ہے پر میں ساپ سا بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا اب اپراشنے پتی اور اس کی ٹیم ہیلیکپٹر سے جانے لگتی ہے لیکن کچھ دور جاتے ہی ہیلیکپٹر نہیں چھگڑ جاتا ہے جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اپراشنے پتی کی ٹیم کا وہ انسان زومبی بھی مدل گیا ہوگا جس کو انفیکشن ہو رکا تھا اور اسی نے ہیلیکپٹر میں حملہ شروع کیا ہوگا شیر بولتا ہے کہ پیٹ اب تمہارا نیا مشن ہے لیبرٹری میں فسے بے ویگیانکوں کو بچانا کیونکہ وہی لوگ ایک آخری راستہ ہیں جن کی مدد سے ہم زومبی کو روک سکتے ہیں اس کے بعد شیر اپنے آدموں کو ایک نیا کام دیتا ہے شیر نے سیل کی ٹیم کو بول دیا ہے اگر انہیں کوئی خطرہ دیکھے تو وہ اس کو مار سکتے ہیں پیٹ اے جو کو بولتا ہے تمہیں امانڈا اور اس کے ساتھی کا دھیان رکھنا ہے اب سیل کی ٹیم جانے سے منا کر دیتا ہے کیونکہ اس کو اے جے پر وشواس ہے کہ وہ دونوں ریپورٹرز کو لے کر لیبرٹری پہنچ جائے گا اب زومبیز کے پیچھے پیچھے آنے کے بعد بھی سیل کی باقی ٹیم اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے ویگیانکوں کو بچانا ہے جیسی وہ سائی سلامت لیبرٹری کے اندر پہنچتے ہیں وہ ویگیانکوں کی تلاش میں اوپر جانے لگتے ہیں وہاں پر وہ لیری نام کا ایک پہردار سے ویگیانکوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور لیری ان کو راستہ دکھاتا ہے لیری ان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ سر راستے میں جاتے ہوئے آپ کو بہت سارے زومبیز ملیں گے کیونکہ وہ جگہ پوری زومبیز سے بھری پڑی ہے اب اے جے اور اس کے ساتھ گھوم رہے دونوں ریپورٹرز لیبرٹری پہنچنے کے کوشش کرتے ہیں اے جے دیکھتا ہے کہ زومبی میں بدل چکی ایک بچی ان کی طرف آ رہی ہے ڈے بجے سے بولتا ہے اے جے سر اس کے زیادہ پاس آنے سے پہلے ہی آپ اس کو مار دو لیکن اے جے گولی چلانے میں بڑا ہچکی چاہتا ہے اور اپنی بندوق نیچے کر دیتا ہے وہ لڑکی کو بولتا ہے بچے تم ڈرو مت میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا لیکن اچانکہ زومبی حملہ کر دیتی ہے اور اے جے کی باجو پر کٹ لیتی ہے اب اے جے کو وائرس کا اثر ہونے لگا ہے اس لئے وہ اپنے پتنی کو کال کرتا ہے اور بیمار ہونے کے بعد بھی بول دیتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ اپنی پتنی سے سیل بیس پر ملنے کو بولتا ہے تب ہی اے جے کو جلدی سے جلدی لیبرٹری پہنچنے کے لئے بولا جاتا ہے آخر کار سیل کی باگی ٹیم بیگیانک ریبکہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کہ اس وائرس کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے ریبکہ بتاتی ہے ہمارے پاس اس وائرس کے خلاف کوئی دوائی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی دوائی ضرور بنا سکتی ہوں وہ آگے بولتی کہ دوائی بنانے کے لئے مجھے ایک زومبی کے سیمپل چاہیے اب پورے دیش میں وائرس کے فینلے سے روکنے کے لئے کمانڈر شیر فوج کو ارڈر کرتا ہے کہ وہ شہر میں آنے جانے والے سب ہی راستوں کو بند کر دے اور ساتھ ہی شہر میں آنے جانے والے سب ہی پل کو توڑ دے یہاں اے جے ڈیو اور امانڈر دھیرے دھیرے اپنی منزل کے طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آچانا ہے کہ یہ ایک زومبی ڈیو پر حملہ کر دیتا ہے اور ڈیو مڑ جاتا ہے اس طب کے دوران سیل کی آدمی ایک زومبی سے سیمپل لینے میں سپل رہتے ہیں کچھ دیر بعد ریبکہ دکھا جاتی ہے جو بولتی ہے مجھے دوائی بنانے میں بس دو منٹ لگیں گے اور جیسے ہی سیل کی ٹیم نکلنے والی ہوتی ہے ان کا دھیان اے جے اور امانڈر پڑ جاتا ہے جو کہ لیبریٹری کے باہر پہنچ چکے ہیں اب پیٹ بھی جلدی سے جلدی یہاں سے نکلنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے باس کی طرف سے اس پر بہت دباب ڈالا جا رہا ہے وہ سب ہی کو بتاتا ہے کہ ویجیانکوں کو ویسے ہی باہر نکالنا ہے جیسے کہ تمہیں بتایا گیا ہے اب کارل اے جے اور امانڈر کے پاس جاتا ہے پیٹ ان کو بولتا ہے تم لوگوں کے آنے تک میں ہیلیکپٹر کو یہی روکے رہوں گا اس لئے تم جلدی سے اوپر آ جاؤ یہاں شیر اس بات سے خوش نہیں ہوتا کہ پیٹ اے جے اور امانڈر کی وجہ سے باقی لوگوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے پیٹ اپنے باس کو وشواس دلاتا ہے کہ اے جے اور امانڈر جلدی اوپر پہنچ جائیں گے یہاں کارل اے جے اور امانڈر کی مدد کرنے کے لئے پہنچ جاتا ہے لیکن راستے میں ان لوگوں پر بہت سارے زومبیز حملہ کر دیتے ہیں کارل وہیں رکنے کا طے کرتا ہے تاں کی اے جے اور امانڈر کو وہاں سے بھاگنے کا سمعہ مل جائے پر بیچارہ کارل خود ہی مار جاتا ہے اب اے جے اور امانڈر سیل کی باقی ٹیم کے پاس پہنچ گئے ہیں سبھی لوگ ہیلیکپٹر میں جاتے ہیں لیکن کارل ان کے ساتھ نہیں ہے جب پیٹ اے جے سے ہیلیکپٹر میں جانے کو بولتا ہے تب اے جے بتاتا ہے کہ مجھے ایک زومبی نے کارٹ لیا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتا اب پیٹ اپنی بندگ نکالتا ہے اور ان کے طرف آتے ہوئے کچھ زومبیز کو مار دیتا ہے اب پیٹ اے جے کو ہیلیکپٹر میں جانے کے لئے ایک اور بار بولتا ہے لیکن اے جے بولتا ہے سر میں ایسا نہیں کر سکتا ایسا کر کے میں باقی لوگوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں لیکن پیٹ پھر بولتا ہے اے جے تم ہمارے ساتھ چلنے والے ہو میں تمہیں ایک اور بار اکیلہ نہیں چھوڑنے والا اس ساتھ ہی بولتا ہے ہیلیکپٹر میں بیٹھی ہوئے گیانے کے پاس ایک دوائی ہے جو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ٹھیک کر دے اور اس وائرس کو بھی ان کا ساتھ ہی بلی بولتا ہے اے جے اگر تم یہاں اکیلی رہوگے تو مجھے بھی تمہارے ساتھ رکنا پڑے گا اب یہ باتیں سن کر اے جے اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے اور ہیلیکپٹر میں چڑھ جاتا ہے جس سمیں ہیلیکپٹر بلڈنگ سے جا رہا ہوتا ہے اسی سمیں زومبیز کو مارنے کے لئے ان کے اوپر میسائل چھوڑ دی جاتی ہے اگلے سین میں دکھاتے ہیں تو سی آئیے کی ایجینٹ اسٹیلسی ایک میٹنگ میں بیٹھی ہوئی ہے اور زومبی والے اس حادثے کے بارے میں میٹنگ چل رہی ہے میٹنگ اس بارے میں ہے کہ اس حادثے کے دوران سیل کی ٹیم کو اتنے خطرے میں کیوں ڈالا گیا اب جا کر بتا جاتا ہے کہ ایجے اور اس کے ساتھیوں کو یہ بیماری نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں دوائی دی گئی تھی جس سے ان لوگوں کے شرن میں بدلہ آ گیا ہے یہ دوائی بہت زیادہ طاقتور ہے جو کہ خاص کر اس وارے سے بچنے کے لئے بنائی گئی ہے اب ایجے کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنی پتنی عملی سے ملتا ہے ایجے نے اپنے بچے کا نام بھی سوچ لیا ہے وہ اپنے ہونے والے بچے کا نام کال لکھنے والا ہے وہ اپنے بچے کا نام کال اس لئے رکھنا چاہتا ہے کیونکہ کال نے ایجے اور امانڈا کو بچانے کے لئے اپنے جان قربان کر دی تھی اور دوستو اسی کے ساتھ یہ زومبی مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے دوستو ایک ایسی مووی ہے جہاں پر بچے سکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اچانک پورے سکول میں زومبیز کا آقرمان ہو جاتا ہے پھر کیسے چار لڑکیاں ان سب ہی زومبیز سے لڑتی ہیں جانے کے لئے دیکھیں یہ مووی جس کا نام ہے اسکول لائیو باقی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھے گا and finally thanks for watching